اولا یا صرفی و صلیب دائی من عبادن عالی حبیبی کا خیر القلق قلیم نحمده و نصلي و نصلم على رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم و فرقان المجید نحنو نقصو علیکہ احسن القصص ان اللہ و ملائکتہو يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم ناظرین محترم جیسا کہ گزشتہ نشست کے اندر یعنی جو علم احکام و شریعہ کی نشست تھی اس میں آپ کو بتایا گیا کہ ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ فیض نساریہ سے شروع ہونے جا رہا ہے اور وہ ہے سچی ہکایت وہ پورا انٹرڈکشن آپ کے سامنے دیا تھا تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج ہم اس سلسلہ بقادوس کی پہلی نشست کر رہے ہیں اور آج آپ کے سامنے پہلی ہکایت جو سچی ہکایت کی پہلی جند کے اندر موجود ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں اور اس ہکایت کا انوان ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کا دہریے سے مناظرہ مناظرے کا مطلب ہی ہوتا ہے دو لوگ مل کر بیٹھ جائیں اور اہلِ علم ویسے ہوں چوہلا نہ ہوں اہلِ علم ہو اور دلیم کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے آپس میں کلام کریں تو یہ مناظرہ کرنا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کے دور کے اندر ایک دہریہ تھا جسے لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا اور وہ خلم خلا خدا کے وجود کا انکار کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ کائنات اتفاق سے بنی ہے اور اس کا بنانے والا جو کریٹر ہے وہ موجود نہیں ہے تو لوگوں نے امام اعظام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے سے کہا کہ اس دہریہ سے آپ مناظرہ کریں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے نے مناظرے کا وقت دیا اور مناظرے کا وقت اور مقام دونوں چیزیں تیہ ہو گئیں دیکھیں مناظرے کے لیے دو باتیں ضروری ہوتی ہیں ایک تو وقت کا تائیون ہوتا ہے اور دوسرا جگہ کا انتخاب یہ بڑی موضوع ہوگی ہے مناظرے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے نے اس دہریہ کی دعوت کو قبول کیا اور مناظرے کے لیے تیار ہو گئے وقت کا بھی تائیون ہو گیا کہ اس دن اس ہفتے اس وقت مناظرہ ہو گا جگہ کا بھی تائیون ہو گیا اب جب مناظرہ ہونے والا تھا جس دن جس وقت مناظرہ تھا تو عوام محفل مناظرہ میں حاضر تھی اور وہ دہریہ جو خدا کی وجود کا انکار کرنے والا تھا ظاہر سے بات دہریہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا تو وہ بھی موجود ہے اور انتظار ہو رہا ہے وقت کے ایک جید عالم دین فقی کا جن کو دنیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کے نام سے جانتی ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے ابھی تک نہیں پہنچے انتظار ہو رہا ہے اور لوگوں کے ذہن میں عجیب ہے جی بس بس اور خیلات آ رہے ہیں اور اوپر سے وہ جو دہریہ تھا وہ بھی پروپیکنڈا کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارے دور کے اتنے بڑے امام مجھ سے مناظرہ کا نیک کتاب نہیں لاسکے اسی لئے وہ پیچھے اٹھ گئے اب کچھ دیر بعد حاضرین کے دلوں میں جوش آتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ دور سے گرد ہوتی میں نظر آ رہی ہے اور ایک شخص جس کو زمانہ ابو حنیفہ کہتا ہے وہ تشریف لا رہے ہیں تو دہریہ نے پوچھا کہ امام صاحب آپ اتنا تاخیر کا شکار ہو گئے کہ آپ کو وقت نہیں معلوم تھا کہ مناظرہ کس وقت ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اس کی بات پر مسکرائے اور کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا اور بڑا عجیب حادثہ ہے تو اس نے کہا امام صاحب آپ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تو کہنے لگے کہ جب میں مناظرہ کے لئے اپنے جگہ سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک درخ تھا وہ درخ خود بخود کٹ گیا لوگ حیران ہوئے کہ خود کیسے کٹ گیا کہ اندھی آگئی دوفانہ کیا جب وہ درخ کڑا خود بخود اس کی لگڑیاں کٹنا شروع ہو گئیں اور پھر ایک حیران کن منظر میں نے دیکھا کہ لگڑیاں جو تھیں وہ خود بخود ایک کشتی کی صورت میں پیوست ہونا شروع ہو گئیں لوگ عجیب فرش میں پڑ گئے اتنے بڑے امام لوگ کیسی بات کہہ رہے ہیں اور وہ دہریہ امام آزم کو پر ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اچھا کشتی خود بن گئی تو امام ابو انیفہ نے فرمایا اس سے بھی بڑی بات ہوئی وہ کیا کہ کشتی خود تو بن گئی اور وہ کشتی دریاں میں وہ خود بخود اتر گئی اور جب میں اس کشتی بر سوار ہوا تو بغیر ملا کے اس کشتی نے مجھے دریاں پار کرا دیا تو وہ دہریہ ہستے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم ہی اور بہت بڑا فقی سمجھتا تھا اور آپ ایسی بات کرتے ہیں یہ سارے کام خود کیسے ہو سکتے ہیں ایک درخ خود کیسے کر سکتا ہے ایک درخ لکڑی کی صورت لکڑی الگ الگ کارڈ کر خود کشتی کیسے بن سکتا ہے کشتی بغیر ملا کے دریاں کیسے بار کرا سکتی یہ بغیر بنانے والے کیسے ہو سکتا ہے ہاؤس ڈیٹ پاسیبل کے اتنا بڑا کام ہو جائے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اس کی بات پر مسکر آئے اور کہنے لگے یہی بات تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی جب ایک درخ بغیر کاٹنے والے کے نہیں کر سکتا جب کشتی بغیر چلانے والے کے دریاں بار نہیں کر سکتی تو اتنا بڑا نظام کائنات چل رہا ہے تو یہ خدا کے بغیر کیسے چل سکتا ہے دوستوں وزرگوں کو کتنی خوبصورت اور کتنی مدلل بات اس کے مزاج اور مینڈ سیٹ کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے کی وہ شخص امام آزم کے قدموں میں گر گیا اور نارے حید مقبیر بلند ہوئے اور امام آزم میں مناظرہ جیت گئے یہ تو ایک حکایت تھی جو سچی حکایت ہے اب اس کے حاصلات کیاں دیکھیں جو بھی شخص غور کرنا چاہے تو وہ غور کر لے کہ کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے جب بغیر کسی کے ہلائے کوئی تنکہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا تو اتنا بڑا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے تو ہمارے لئے اس میں غور کی بات یہ ہے کہ جب ہم مناظرہ کرتے ہیں تو مناظرہ کرنا کوئی عوان کا کام نہیں ہے یہ اہل و علم کا کام ہے دیکھیں دہریہ سے تو ہر کوئی بحث کر سکتا تھا وہ زمانے میں بہت سارے وہ زمانے میں بھی لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے عالم وہ میں شمار کرتے ہوں گے لیکن اس دہریہ کے مدد مقابل پیش کس کو کیا گیا امام ابو حنیفہ رفض اللہ کو تو پتہ لگا کہ کفر جتنا سخت ہوگا اس کے سامنے اتنا ہی مستند اور معتبر عالم دین کھڑا ہونا چاہیے جو اس کے مزاج کے مطابق بات رہ سکے پھر دوسری بات تیسری بات امام ابو حنیفہ نے کوئی دلیل قرآن سے نہیں دی کوئی حدیث سے نہیں دی کوئی اجماع عمد سے نہیں دی کسی بھزر کے قول سے نہیں دی امام آزم نے تو کوئی دلیل ہی نہیں دی بلکہ دلیل کہاں سے دی اس کے اپنے منسٹ کے حساب سے تو پتہ لگا کہ عالم کے اندر اتنی سکت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مدے مقابل کے مزاج کے مطابق بات کرے بہت سے لوگوں کا ہم سمجھاتے رہے ہیں قرآن میں یہ دکھا ہے حدیث میں یہ دکھا ہے سیہا سلطہ میں یہ دکھا ہے ان کو بات سمجھ نہیں آگی لیکن جب آپ انہی کی دلیل سن کا رب کر دیں گے بات سمجھ نہ جائے گی تو یہ بہترین نقطہ جو اس حقاعت سے ہمیں حاصل ہوا اللہ تعالی ہمیں اپنے صلیم بتا فرمائے اپنا خیال لکھے گا السلام علیکم